کیا شگر کے مریض مومفلی کھا سکتے ہیں یہ سوال اکثر ڈیابٹریز کے مریضوں کے ذہن میں اٹھتا ہے اور اٹھنا بھی چاہیے کیونکہ شگر کے مریضوں کو وہ کیا کھا رہے ہیں اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہے اس سب کے بارے میں ضرور پتہ ہونا چاہیے پچھلیے اس کی ڈیٹیل میں چلتے ہیں اور جان لیتے ہیں مومفلی کے شگر کے مریضوں کے لیے کیا کیا ہیل بینفٹس ہیں اور اس کے نقصان کے بارے میں نہیں مومفلی یعنی کہ پینٹس ایک پوپلر سنیک ہے جو بہت سے لوگ کھانا پسند کرتے ہیں خاص طور سے سردیوں کے دنوں میں یہ ایک نیوکریشنس پود ہے کہ پروپین ہیل بھی پیٹس اور فائیبر سے بھرا ہوتا ہے لیکن کیا یہ ڈیابٹریز کے پیشنٹس کے لیے بھی سیف ہے یا نہیں چلیے سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ مومفلی کے ہیلتھ بینفٹس کیا کیا ہوتے ہیں تو دیکھیں نمبر ایک مومفلی میں مونو سچوریٹڈ پیٹس ہوتے ہیں جو ہارٹ کے لیے پائیدمند ہوتے ہیں یہ بیٹ کولیسٹرول یعنی کہ LDL کو کم کرتے ہیں اور ہارٹ ڈیزیز کے خطرے کو بھی یہ کھٹاتے ہیں تو یہ تو ایک بہت ہی بڑا فائدہ ہوا ہے کیونکہ شگر کے اکثر مریض ہارٹ کی بیماری کے بھی مریض ہوتے ہیں تو ان کے یہ کھا لینا چاہیے فیصلہ کرنے میں بھی جلدی نہیں کرتے ہیں نمبر دو مومفلی دیکھیں نیچورل اور پلائن پروٹین کا ایک بہت ہی اچھا سورس ہوتا ہے پروٹین آپ کی بوڈی کو انرجی دینے کے ساتھ ساتھ مسل ریپیر اور کروٹ میں بھی مدد کرتا ہے مومفلی کے کھانے کے بعد آپ کو لمبی دیر تک بھوک بھی نہیں لگتی ہے جو شگر کے مریضی کے لیے ایک فائدہ کی بات ہو سکتی ہے لیکن ابھی بھی کسی نتیجے پر پہنچنا جلد بازی ہوگی پہلے تھوڑا اور جان لیتا ہے نمبر تین مومفلی فائیبر سے بھری ہوتی ہے فائیبر دیجیشن کو بہتر بناتا ہے کونسٹیوشن کو کم کرتا ہے اور بلڈ شگر لیولز کو بھی سٹیبل رکھنے میں یہ کافی مدد کرتا ہے فائیبر سے بھری ڈائیٹ کھانا ڈائیبٹیس پوشنٹ کے لیے کافی ضروری ہوتا ہے کیونکہ ادھک فائیبر والا بھوجن آپ اسے گلوکوز کے ایبیوپشن کو دھیما کر دیتا ہے اسے بلڈ شگر کوئی سے نہیں بڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومفلی شگر کے مریض جتنا چاہیں اتنا کھا سکتا ہے ٹھوڑا سابر کریں رکھیں ابھی پہلے کچھ اور باتیں بھی جان لینا آپ کے لیے ضروری ہوگا نمبر چار مومفلی میں وٹامینز لائک وٹامین ای وٹامین بی تیری جسے نیا سن بھی کہتے ہیں اور منرالز لائک ملوشم اور فاسپورس اچھی ماترہ میں پائے جاتے ہیں یہ سبی نیوٹرینٹس جو ہیں آپ کی اوورون ہیلپ کے لیے ہارٹ کے لیے یا ڈیابیٹیز کے مریضوں کے لیے بہت ہی بہتت ہو سکتے ہیں بات کرتے ہیں نمبر پانچ لیکن مومفلی کا جو گلائسینک انڈیکس ہے وہ کافی کم ہوتا ہے لگ بگ چودہ کیا سپاس ہوتا ہے اور کم گلائسینک انڈیکس والے بھوچنجیں وہ شگر کے مریضوں کے لیے اچھے ماننے جاتے ہیں لیکن مومفلی کھانے سے شگر کے مریضوں کو نقصان بھی ہو سکتے ہیں جس کے اپنے کارن ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو پہلے جان لینا چاہیے کسی بھی نکیزے پر پہنسنے سے پہلے تو اس کے لئے کے نقصان میں جو سب سے بہلا نقصان ہوگا دیکھیں حالا کی مومفلی کا گلائسینک انڈیکس اور گلائسینک لوڈ دونوں ہی کم ہوتا ہے لیکن اگر آپ اسے زیادہ ماترہ میں کھاتے ہیں تو اس سے کلوریز اور پیٹس کی ماترہ وہ بڑھ جاتی ہے اوریٹن سے ویٹ گین ہوتا ہے جس سے بڑھ شگر بڑھنے کا یا سپائک سکا جوڑک شگر کے بڑھ جاتا ہے اور یہ سب ڈیابیٹیز کے مریضوں کے لئے اچھی بات نہیں ہے اس لئے اگر آپ کو مومفلی کھانی ہے تو کم ماترہ میں ہی کھائیں اب آپ سوچ رہوں گے کم اور ادھک ماترہ سے کیا مطلب ہے یہ جاننے کے لئے شگر کے پیشنٹس کو ایک دن میں کتنی مومفلی کھانی چاہیے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کیونکہ مومفلی کا گلائسیمیت انڈیکس اور گلائسیمیت لوڈ دونوں ہی کم ہوتے ہیں اس لئے ڈیابیٹیز کے پیشنٹس کے لئے یہ آلڑی میں نے کلکلیٹ کیا ہوا ہے ایک دن میں پچیس گرام مومفلی کھانا سیف مانا جاتا ہے پچیس گرام مومفلی سے آپ کو ملکی ہیں لگ بک پانچ گرام جو بہت زیادہ نہیں ہے اس لئے اس کو سیف بناتی ہے لیکن ادھیک ماطرہ میں مومفلی کھانے سے شگر کے مریضے کو بچنا چاہیے نمبر دو نقصان کیا ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھیں مومفلی میں پروٹین کے اچھی ماتتہ ہوتی ہے اور شگر کے زیادہ تر مریضوں کے لئے کڈنی کی بیماری کی سمسیہ کا خطرہ بھی بڑا ہوتا ہے اور کڈنی کے پیشنٹس کے لئے کم پروٹین والی ڈائیٹ ہی ایڈوائز کی جاتے ہیں تو اگر آپ کا کڈنی فنکشن ٹھیک نہیں ہے اور آپ شگر کے پیشنٹس ہیں اور آپ کو مایکرو آلڈو میں مریضہ ہوتا ہے یا پر شاہد میں پروٹین آتی ہے تو پھر آپ کو مومفلی کھانے سے اچنا چاہیے اس سے آپ کے کڈنی فنکشن اور زیادہ خراب ہو سکتا ہے نمبر تین جو نقصان اس کا ہو سکتا ہے اگر آپ دیکھیں سالٹڈ یا مومفلی کھاتے ہیں تو اچھے سوڈیم کی باتپرہ بڑھ جائے گی اس سے آپ کا بڑھ شگر بڑھ جائے گا ہارٹ کی بیماری کا خفتہ بھی بڑھے گا اس لیے شگر پیشنٹس سالٹڈ اور روستڈ تینٹس بلکل بھی نہ کھائیں نمبر چار اگر دیکھیں تو مومفلی سے کچھ لوگوں کو سیگر الرجیز بھی ہوتی ہیں اگر آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ آپ کو مومفلی سے الرجی ہے تو اس کے پاس بلکل نہ جائے بلکل نہ کھائیں تو دیکھیں ہم نے فائدے اور نقصان دونوں جان لیا ہیں آپ جانتے ہیں ایکسپرٹ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے مومفلی شگر پیشنٹس کے لیے ایک ہیلڈی آپشن ہے لیکن اس کی مادتہ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اگر آپ موڈریٹ کونٹیٹی میں مومفلی کھاتے ہیں تو یہ آپ ڈائیٹ کا ایک اچھا حصہ بن سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایکسز میں کھاتے ہیں تو بلک شگر لیول سپلز کا خراب اثر ہو سکتا ہے تو آپ مومفلی کھانے کا چناؤ سمجھداری سے کریں اور ان باتوں کا خیال کم مادتہ میں اور چھوٹے چھوٹے پورشنز کے سائزز میں مومفلی کھائیں روستڈ اور سالٹڈ مومفلی سے بچے رو یا انسالٹڈ مومفلی زیادہ پائدہ مند ہوتی ہیں چگر کے مریضوں کے لیے مومفلی کو اپنی اوور اول ڈائیٹ کا حصہ بنائیں لیکن جو اس کے نیچے سپوٹ بھی ضرور شامل کریں اور سب سے بڑی بات کچھ بھی ڈائیٹ میں ایڈ کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر یا ضرور بتائیں آپ کا فیڈبیک ہمیشہ ویلکم ہے تھنک کیو بھنی موسیقی